اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال ہے کہ جنازے کے ساتھ نات کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھنا کیسا ہے بعض لوگ جنازے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دروش شریف وغیرہ پڑھتے ہیں اور زور زور سے اور بعض اس کی مخالفت کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے جائز ہے یا نہیں جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا لازم ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروح ہے اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو دل میں ذکر کرے شرع تحاوی میں ہے کہ اس روائے سے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کر کلمہ طیبہ پڑھنے کی جس رواج کا ذکر کیا ہے وہ مکروح اور بیدت ہے اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ صحیح ہیں البتہ کلمہ طیبہ وغیرہ آہستہ بغیر آواز کے پڑھنا چاہیے جنازے کے ساتھ اشعار نات وغیرہ پڑھنا غیر مشروع اور بدت ہے اس کو چھوڑنا لازم ہے یہ ثابت نہیں ہے اور ایک ساتھ مل کر بلند آواز سے ایسا کرنا خلاف عمل سلف سالحین ہے لہٰذا اس کو ترک کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے